بھارت کے چناوی یدھ میں کل کی صبح انتیم چرن کا رن ہوگا اب سے ٹھیک دس گھنٹے بعد آخری چرن میں آٹھ راجیوں کی ستاون لوگ سوا سیٹوں پر مندان ہوگا ان میں اتر پردیش پنجاب پشمنگال بیہار اڑیشہ ہیماچل پردیش جھارکن اور کیندر شاہ سے چندگڑھ ہیں دوہزار انیس کے لوگ سوا چناووں کی اگر بات کی جائے تو ستاون سیٹوں میں سے بتیس انڈیا کے خاتے میں گئی تھی کانگریس نے آٹھ سیٹیں جیتی تھی اور انہی کے خاتے میں سترہ کل کی ووٹنگ میں سب سے ہارٹ سیٹ بالانسی ہے جہاں سے پردان منطری موڈی خود بیدان میں اس وقت بالانسی سمیت ستاون سیٹوں پر مندان ہو رہا ہوگا اس وقت پی اے موڈی کنیہ کماری میں دھیان پر بیٹھے ہوں گے وہ گروار کی شام سے ویوے کانند براک میموریل میں پیتالیس گھنٹے کا دھیان کر رہے ہیں جس کی تصویریں آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں پردان منطری کی سادنہ کرتی کئی تصویریں سامنے آئی ہیں آج ان کے میریڈیشن کا دوسرا دن ہے لیکن ان کے دھیان کو لے کر اور تالیس گھنٹے سے سیاست خوب ہو رہی ہے بھگوہ وستر ہاتھ میں ردراخش کی مالا اور ماتھے پر ترپنڈ کنیہ کماری کے دھیان منڈپم میں کچھ اس طرح پردان منطری نریندر موڈی دھیان میں بیٹھے ہیں صبح صبح انہوں نے بھگوان سوریہ کو ارگ دیا ارگ دینے کے ساتھ انہوں نے بھگوان سوریہ کو نمان کیا اس کے بعد ہاتھ میں ردراخش کی مالا لے کر جب کرتے دیکھیں اسی طرح انہوں نے مندر کی پرکرمہ کی اس کے بعد باہر ہی انہوں نے کچھ دیر کے لیے دھیان لگایا یہاں سے وہ مندر کے اندر گئے سوامی ویویکانند کی پرتما کے آگے سر جھکایا پھر وہ سادھنا میں بیٹھ گئے دھیان منڈپم میں پی اے موڈی دھیان مدرہ میں جاپ کر رہے ہیں سادھنا میں بیٹھے ہیں لیکن ان کی اسی سادھنا پر کنیہ کماری سے اٹھائیس سو کلومیٹر دور دلی میں سیاست آج بھی گرم رہے ہیں کانگریس ان کے میڈیٹیشن کو لے کر سوال پوچھ رہی ہیں کانگریس نے پردھان منتری کے میڈیٹیشن پر تنج کسا تو بیجے پی نے بھی جواب دینے میں دیر نہیں لگایا پورے دس سال دھیان بھٹکایا جس آدمی نے اب وہ دھیان لگانے چلے گا اور ایسا لائیو دھیان کبھی لائیو میڈیٹیشن سنی آپ نے نو نو کیمرہ لگے ہوئے الگ الگ پوز دکھائے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی اور انڈیا لائنس کو آخیرکار ہوا کیا ہے پردھان منتری یادی کچھ بولے تو ان کو سمسیا اب پردھان منتری کنیا کماری جا کر ویویکانند روک پر دھیان کرے تپسیا کرے سادنا کرے مون رہے تب بھی ان کو سمسیا ہے مطلب پردھان منتری کا میڈیٹیشن اور وپکش کا یہ سمپون فلسٹیشن گروہ وار کو پرچار ختم کر کنیا کماری پہنچنے کے بعد سب سے پہلے پی اے موڈی نے بھگوٹی اممن مندر میں درشن اور پوجہ کی اس کے بعد ان کا دھیان کارگرم شروع ہوا آج سے لیکن کل تک بھی پردھان منتری کو یہی پر رہنا ہے ویویکانند جی کے چھتر شایہ میں رہنا ہے اور یہی پر رہتے ہوئے وہ دنیا کو بھی ایک سمدیش دینا چاہتے ہیں دیش کو بھی ایک سمدیش دینا چاہتے ہیں ایک راشت تو کیسے بھارت ایک راشت کے روپ میں آگ اگرڑی ہو